السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کالا زیرہ کہہ لیجئے زیرہ سیاہ کہہ لیجئے کالی جیری کہہ لیجئے معشور ہے اور معشور عامہ میں لوگ اس کو جانتے ہیں خصوصاً ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ایران والے اور بھی ہمارے جتنے ایشن ملکیں سب جانتے ہیں جہاں نہیں ہوتا وہ اس کی قدر بہت کرتے ہیں دونوں باتیں ذہن میں رکھئے گا پوری دنیا میں ایک پرابلم آتی ہے کہ جناب علی انٹی باڈی ایکٹیو ہو گیا ہے انٹی باڈی ایکٹیو ہونے میں پتے کیا ہوتا ہے روحانی بھی اور جسمانی بھی وہ جو پرانے دور میں بابا جی کتابوں میں لکھ کے تشریف لے گئے اپنی ہوروں کے پاس انہوں نے لکھا جو جو دوا ہوتی گئی توں توں مرض بڑھتا گیا ہے نا سنے نا تو وہ کیا تھا انٹی باڈی ایکٹیویشن تو ہوتا کیا ہے کہ ہر دوا الٹے کام کرتی ہے دوا لی کہ خانسی ختم ہو جائے خانسی بڑھ گئی دوا لی کہ منہ پیدا ہو جائے تو تھوڑا بچاتا پیٹ میں منہ وہ بھی نکل گیا کوئی بھی مرض کے خاتمے کی دوا دی گئی کہ یہ دوا اس معاملے میں ایتھنٹک ہے اور ہم جناب علی ڈیڑھ سو سال سے اور اتنی نسلوں سے ہی چلا رہے ہیں آپ کھا لیجئے وہ کھا کے وہ الٹا ہو گیا وہ زخم ہیل ہونے کے بجائے پوری باڈی میں پھیل گیا اگلا پاگل تو نہیں نا کہ غلط دوا دے گا آپ کو بات یہ کہ انٹی باڈی ایکٹیو ہے اسی طرح روحانی لاج کرانے چلے گئے عجیبا کیونکہ ہر دوا میں جڑی بوٹی میں روح بھی تو ہوتی نا اللہ کا عمر بھی تو ہوتا ہے نا وہ آپ نے پڑا تھا نا کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ رب کا عمر ہے تو ہر جڑی بوٹی میں رب کا عمر ہوتا ہے تو وہ کام کرتی ہے نا عمر ہی نہیں ہوگا تو کام بھی نہیں کرے گی تو پتہ چلا جناب علی کے وہ دوا علاج سے تنگ آگئے اس میتھڈ آف شفا سے بھی کر لیا اس سے بھی کر لیا اس سے بھی کر لیا پونے چار کلو ردی پیپر جمع ہو گیا اتنا موٹا بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا بھئی بندہ ٹھیک ہونا تین رپورٹوں میں ٹھیک ہوگا پونے چار کلو کو مطلب رپورٹیں کرائی جاؤ ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں تو پتہ چلا تنگ آکے روحانی علاج میں چلے گئے روحانی علاج میں یہ ہوا کہ جو حضرت بابا جی نے اتنے پیار سے نرمی سے شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرا ہاتھ تھاما کافی دیر دعائیں دی بولا میرا بچہ بے فکر ہو جو میرے بیٹے کو اللہ اچھے کرے گا تھوڑا سا کچھ انہوں نے اللہ کا نام لے کے پڑھ کے دم کر دیا اگر وہ سچ مچ کے تھے تو ڈکیت گروپ نہیں کہہ رہا میں اللہ والی کی بات کر رہا ہوں اور رات کو آئے تو پتہ چلا بابا جی نے فرمایا کہ تین دفعہ دم کر پتہ چلا رات کو ایسے ایسے ڈرونے جنات ایسے ایسی ڈرونی شکلیں ایسا لکتہ بندے کی چھے شادیاں ہو گئی اور سب کی تب پول کھل گئی پکڑا گیا بندہ کہ اس کی چھے بھی بھی ہے اور سب کو پتہ چل گیا تو یہ حالت ہو گئی بجائے دم کر کے فیدہ ہونے کے رات کو جناب علی یہ نظر آیا وہ نظر آیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا گر میں آتے ہاتے گاڑی تھک گئی داخل ہوئے تو بھلا پٹا کر کے اڑ گیا پنکھرات کو جل گیا یہ ہوا کیا گئے تو صحیح ہونے تھے آ کے بیڑا گرک ہو گیا تو بھائی سب پتہ چلا انٹی باڈی ایکٹیو ہو گیا انٹی باڈی روح میں بھی ہوتا ہے جسم میں بھی ہوتا ہے تو انٹی باڈی کے جب علاج میں ڈھونتے تو بڑی خواری ہو جاتی ہے بڑے تجربے کرو یہ کرو وہ کرو فلانا دیما کا ویسے تھوڑا بہت انٹی باڈی کو زنگ آکسائٹ اگر اورجنل ہے آپ نے خود اخص کیا ہے اس کو بنایا ہے تلخیص کی ہے اس کی وہ بھی فیدہ کرتا ہے لیکن سب سے بڑا جو فیدہ ہوتا ہے انٹی باڈی ایکٹیویشن میں وہ روحانی کمانڈ دے رہی ہو یا جسمانی کمانڈ دے رہی ہو تو اس میں کالا زیرہ کام کرتا ہے آسان بات تو یہ ہو گئی کالا زیرہ کا مزاج لوگ کہتے ہیں جی مزاج گرم ہے مزاج جو ہے تر گرم ہے چھے نمبر تو چھے نمبر کا مطلب تر گرم اور جو گرمی ہے سورج ہے وہ تو پانچ نمبر ہے گرم تر ہے تو چھے نمبر تر گرم جو ہے گرم تر سورج کا انٹی ٹوٹ ہے آپ کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے انسان کی بچی بن جائے گی آپ کی گرمی گرم ہے مگر گرمی کا توڑ ہے تو معاملہ سمجھ کے چلنا چاہیے ایسے نہیں بول دینا چاہیے کہ گرم ابھی چاہ ہے کہتے ہیں جی چاہیے کا مزاج گرم ہے کس نے کہا چاہیے کا مزاج گرم ہے چاہیے کا مزاج گرم نہیں ہے اور آپ دیکھتے ہو کہ جو چاہے کو سمجھتے ہیں چاہے کا عدب اور چاہے کا ذوق ان کے اندر ہے وہ گرمی میں چاہے پیتے ہیں اور امن پا جاتے ہیں اس لئے کہ چاہے کو گرم کس نے کہا چاہے میں تو آپ دھوڑ ڈالتے ہو نا چاہے تو آسابی ہے اور جو اس کی ازلاتی کیفیتی یعنی اگر اس کا کاوہ پیتے ہو تو وہ بھی سورج کا انٹی ڈاٹ ہے سورج نہیں ہے جس کو گرمی کہہ رہے ہو وہ نہیں ہے اس میں ہاں یہ ہے کہ ڈیریک کالی پتی کا کاوہ جو ہے کینسر بواسیر اور ہائی بی پی والا نالے گرین ٹی لے لے وہ تو مزاج سمجھ کے چلنا چاہیے جذبات میں نہیں کہہ دینے چاہیے فلانا ٹھنڈا ہوتا ہے فلانا گرام ہوتا ہے مزاج کو پہلے سرچ کریں کہ مزاج ہے کیا تو اس کے اعتبار سے کالا زیرہ نارمل فارم میں سادہ سمپل آپ نے آن لائن منگوا لیا آن لائن بھی اچھے اچھے دارے موجود ہیں یا پنساری سے رابطہ کر لیا یا آپ کا کوئی بھی جاننے والا جس پر آپ کو اعتبار ہو اس سے لے لیا اور اس کو انتہائی باریک پیسنا ہے کالا زیرہ پیسنے میں یاد رکھی گا ہے کہ مثل غبار ہو اگر یہ مثل غبار نہیں ہوا تو پیٹ میں درد دے دے گا اور پورے پیٹ میں مہدے میں آتوں میں جگر میں پھیپڑے میں جتنے بھی انفیکشن لیول ہے ایوان کہ برانکائٹس کیوں نہ ہو لیکن بلغمی کیفیت کیوں نہ ہو بدحضمی کیوں نہ ہو کھانا حضم نہیں ہوتا پیٹ میں بلغمی کیفیت پیٹ میں اتنی بلغمی کیفیت ہے کہ جناب علی بار بار اس کی وجہ سے اٹھتے بیٹھتے میں آتے جب رکتی ہیں بلوک ہوتی تو بلوٹنگ ہو جاتی ہے ایوان کہ بلکی یوٹرس بلکہ ایٹرس ہوتا ہے کیا ہے اس میں بم فٹ نہیں ہوتا اس کو بلغمی کیفیت کی وجہ سے وہ لوزنس اتنا بڑا بیک بن جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں لبریکیشن اتنا آ جاتا ہے کہ بچہ سلیپ ہو جاتا ہے قائم نہیں رہتا تو اس کا علاج بھی کالی زیری سے ہو جائے گا طریقہ کیا؟ بہت زیادہ باڈی پر اچھا بر کرنا ہے تو نہارمو اور شام کو ایک گرام اس کا انتہائی بارک پساوہ مثل غبار گرم پانی سے لے لیں اور نہیں تو نارمل حالات میں آدھا گرام 500 ایم جی کا کیپسل بریں اور اس کو سادے پانی سے لے لیں لیکن اگر مجھ سے بات کریں گے تو میں تو چاہوں گا کہ اس کو جب بھی لیں اگر لینے پر طول جائیں اس کو کہ لینا ہے تو نیم گرم پانی سے لیں تاکہ اللہ ایک عجوبہ دکھا دے آپ کو ٹھیک ہے جی پھر دعا میں یاد رکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ